موسیقی 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 آپ مان لیں اس کو کہتے ہیں come around to یا اس کو قبول کر لینا اس کو کہتے ہیں come around to اس طرح سے آپ اس کو سنٹنس سے دیکھیں یہ چیز آپ کو سنٹنس سے آہ زیادہ clear ہو جائے گی سنٹنس یہ ہے کہ their parents finally came around to their marriage یعنی ان کے parents نے finally اس کو قبول کر لیا ان کی marriage کو قبول کر لیا یعنی شروع میں وہ اس کے مخالفت کر رہے تھے so finally they came around to their marriage اس طرح سے آپ ایک اور سنٹنس دیکھ لیں سنٹنس یہ ہے کہ the company comes around to our proposals یعنی company ہمارے proposals کو finally وہ کیا کیا وہ قبول کر لیا وہ مان لیا ہے اس طرح سے آپ synonyms دیکھ لیں synonyms یہ ہے کہ آپ agree use کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ accept use کر سکتے ہیں آپ comply use کر سکتے ہیں compromise بھی use کر سکتے ہیں آپ ان میں سے جو چاہے ہیں use کر سکتے ہیں our next word is a very beautiful word ring leader ring leader کا مطلب سردار کو کہتے ہیں کسی سرغنہ کو کہتے ہیں یا ایک word ہے جو mastermind ہم کہتے ہیں اس کے لئے یہ word کو use کیا جاتا ہے آپ سنٹنس سے دیکھیں سنٹنس سے یہ چیز آپ کو زیادہ clear ہو جائے گی سنٹنس یہ ہے کہ the ring leader of the crime has been arrested یعنی جو سرغنہ ہے وہ جو سردار ہے وہ arrest ہو چکا ہے آپ اس طرح سے ایک اور سنٹنس دیکھ لیں ہم نے سنٹنس بنایا ہے کہ جی ایم کینز is known as the ring leader of modern economics یعنی جان مینارٹ کینز کو کیا کہا جاتا ہے وہ ایک سرغنہ کہا جاتا ہے ایک سردار کہا جاتا ہے modern economics کا ایک mastermind کہا جاتا ہے chief کہا جاتا ہے synonyms کے طور پر آپ boss use کر سکتے ہیں mastermind use کر سکتے ہیں آپ chief use کر سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ جو چاہے use کر سکتے ہیں our next word is wreck wreck کا مطلب ہوتا ہے نشٹ کرنے کو کہتے ہیں برباد کرنے کو کہتے ہیں کسی چیز کو damage کرنے کے لیے یہ word کو use کیا جاتا ہے آپ ایسی situation میں جو چاہے use کر سکتے ہیں آپ sentence دیکھ لیں how you have to make sentence sentence ہم نے بنایا ہے کہ they have wrecked India's image یعنی انہوں نے انڈیا کی image کو برباد کر دیا ہے نشٹ کر دیا ہے damage کر دیا ہے اس طرح سے آپ ایک اور sentence دیکھ لیں sentence یہ ہے the building was wrecked by locals یعنی building local کے ذریعے سے یا locals نے building کو تباہ کر دیا برباد کر دیا damage کر دیا ہے synonyms کی طور پر آپ destroy use کر سکتے ہیں demolish use کر سکتے ہیں damage use کر سکتے ہیں آپ جو چاہے ہیں use کر سکتے ہیں our next word is gauge gauge کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنے کے لیے یہ word کو use کیا جاتا ہے یا تخمینہ کرنے کے لیے اس word کو use کیا جاتا ہے یا کسی چیز کو measure کرنے کے لیے اس word کو use کیا جاتا ہے یا کسی چیز کو بھاپ لینے کے لیے اس word کو use کیا جاتا ہے آپ sentence سے دیکھ رہے ہیں sentence سے یہ چیز آپ کو زیادہ clear ہو جائے گی sentence یہ ہے the police already gauged criminal activity یعنی police نے criminal activity کو پہلے سے ہی بھاپ لیا تھا یا اس کا اندازہ کر لیا تھا اس طرح سے آپ ایک اور sentence دیکھ لیں sentence یہ ہے the opposition party gauged the possible result یعنی opposition party نے پہلے سے ہی result کا اندازہ کر لیا تھا اس کا تخمینہ کر لیا تھا اس کا calculation کر لیا تھا synonyms کے طور پہ آپ calculate use کر سکتے ہیں major use کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ascertain use کر سکتے ہیں آپ جو چاہیں use کر سکتے ہیں as for your convenience you may use any of these three our next word is a very beautiful word unswerving unswerving کا مطلب ہوتا ہے کسی غیر متزلزل کو کہتے ہیں یا utter شخص کو کہتے ہیں یا آپ as an adjective بھی use کر سکتے ہیں as a noun بھی use کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے جو چاہیں use کر سکتے ہیں آپ sentence دیکھ لیں sentence ہم نے بنایا کہ she is unswerving in her promise یعنی وہ اپنے promise میں utter ہے یا غیر متزلزل ہے آپ اس طرح کا جو چاہیں use کر سکتے ہیں آپ ایک اور sentence دیکھ لیں sentence یہ ہے کہ government has unswerving stand against corruption یعنی سرکار کا جو corruption کے خلاف جو stand ہے وہ کیا ہے وہ غیر متزلزل ہے utter ہے آپ synonyms کی طور پہ unfaltering use کر سکتے ہیں unfaltering use کر سکتے ہیں street force use کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے جو چاہیں use کر سکتے ہیں our next word is a very beautiful word skirmish skirmish اکثر news paper وغیرہ میں آپ دیکھیں گے یہ word use کیا جاتا ہے skirmish کا مطلب جھڑپ کو کہتے ہیں یا کسی light جھگڑے کو کہتے ہیں آپ وہاں پہ skirmish use کر سکتے ہیں sentence یہ ہے کہ there was a skirmish between students یعنی students کے بیچ میں ایک جھڑپ ہو گئی ایک تقرار ہو گئی اس طرح سے آپ ایک اور sentence دیکھ لیں skirmish happened between police and locals یعنی police اور locals کے بیچ میں ایک جھڑپ ہو گئی اور ایک چھوٹی سی لڑائی ہو گئی آپ synonyms کی طور پہ آپ fight use کر سکتے ہیں clash use کر سکتے ہیں encounter use کر سکتے ہیں tussle use کر سکتے ہیں آپ جو چاہیں use کر سکتے ہیں there is no issue so آج کی وقیب میں بس اتنا ہی کلفی راضی رہتے ہیں نئے words کے ساتھ تب تک کے لئے good bye